رہتے ہیں گیشت اور بجتے رہتے ہیں بارہ ایک بجے تک آلہارا سی گائن بعد میں جو ہے سمرنی کر دائے یارتے کے بعد بیاسکت جس نیچے اتر گئے اور چھاتی پھڑا ایک دھومت ہم کچھاو کتھاو کتھاو آچکہ ہی مرحی آلاند کی بھاولہ ہے لیکن شریف شمدیم جی ادھر راجل پرچت کو وہی کتھا سنا رہے ہیں وہی کتھا جسو تنیسان کا درسیوں کو بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ایک انسان سے عورت کیسے بن گیا دیوشی ناراندو مہاپرادی کے برحمہ دی کے پتر ہیں بیدھرکی ہیں سامیویت کا گرگار کیا کرتے ہیں سنگیت میں بہت نکھون ہے لیکن وہ ایک عورت کا روح کیسے دھارن کر لیا ہے تو آج وہی پرشک شریف شوطنی مہارا سنکادریشیوں کو سنانے کے لئے آگے بڑھے اور بولے سنکادریشیوں ایک بار گیرہ کو بجاتے ہوئے موسیقی 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 کو جواب دے دینا نارایر دھگوان بولے ہی دیورشی تمہیں ایسے سوال کیوں کیا کرتے ہو نانا بھانتے ہم کو اپنے شک باڑوں میں کیا فسایا کرتے ہو اتنی چیتون بھاؤ سے مت ہم سے ایسے سوال کیا کرو دیورشی نارت بولے نارایر نارایر پربو آپ کیسی بھاونا بیٹھ کرنے لگے ارے میں تو سیدھر ساتھ سوال پوچھنے والا ہوں اور آپ نانا پرکار کو ہم کو ایک چھلیا کے جیسے چھلے جا رہے ہو بھاؤ نارایر مشکرائے اور بولے نا دیورشی نارت بھاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو دیورشی نارت نے ہاں جڑ کر کے کہا فربو پوچھنا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لچنے مہیا آتھ پیشے با کر رہی تھی اور اوشی وقت نے جب میں آ گیا تو لچنی مہیا دور ہوں چلی گئی اس کا مطلب کیا ہوا بھگوان آرائیر بولی دیو رشی تم تو مہا پراغ رحمہ جی کے پتر ہو اور پھر مسئلہ اسے سوال کیوں کر رہے ہو دیو رشی نیارت بولی نارائیر نارائر پربھو ہم کو کیوں شمد بان میں پھساتے چلے جا رہے ہو بتاؤ نہ بھگوان آرائیر بولی شنو بولے دیو رشی یہ مہیا گرشد یا شرم مات پوچھا بھگوان آرائیر بری دیو رشی رشی نیارت بھگوان آرائیر بری دیو رشی مجھے در مجھے در مجھے در مجھے موسیقی 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 ایسی بھاورنا ہم اٹھو چھو ایسی بھاورنا ہم اٹھو چھو دنیا کو اٹھو چھو موسیقی بیدن شہ کچھ لیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دنیا اور تم کو پپا نہیں جس مایہ کے بارے میں تم کو میں نے اچارن کیا ہے سبت بتایا ہے اس مایہ کے پرد تم نے شوالک کھڑا کیا میں تم کو شابدھان کرنا چاہتا ہوں لیکن تم سننا چاہتے ہیں دیویرشی نارت بولے پربھو میرے کام تو یہی جواب دے رہے ہیں کہ جب جک سننا لوں تب تک آت کے چڑھوں سے میں واپس نہ جاؤں دیویرشی نارت بولے پربھو میں بینشنے نہیں جا سکتا بھگوان نارائر بولے تم میں بینشنے سنائے ہوئے تم کو واپس بھی نہیں جانے دوں گا میں شنا بھی دوں گا اور سیدھے سمبادوں میں کہا ہے پیارے دیویرشی اس مایہ نے مہنگا بسائی دے مہنگا بسائی دیویرشی 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 موسیقی 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 مائیہ کے ہیں وہ بھی پیوانے موسیقی 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 کہنے لگی اگر دیکھنا چاہتے ہو مائیہ کا جال جاننا چاہتے ہو تو میں ابھی گرون کو اپنے واہن کو شمدیشہ دیتا ہوں اور گرون واہن پہ ہم آپ سبار ہو کر کے چلتے ہیں اور دکھا دیتا ہوں مائیہ کا جال کیشہ ہوتا ہے کیا ہوا ہے یہ پرمپری یہ بٹیا انہوں نے دس مدراؤں کا دانما دھاگوٹی کے چڑھوں نے کیا شدے شکشانتی ہو ملے بٹیا کو اور اگلی سال جب کتا ہو گئے تو بٹیا جو ہی انتی لمبائے بڑھ جائے کے بیاس آسان پہ اپنے آپ پہنچا ہوں پرمپری یہ بٹیا انہوں نے دس مدراؤں کا دانما بھگوٹی کے چڑھوں نے کیا شدے شکشانتی ملے ادھر کیا ہوا ہے نارائے بھگوان نے ایک بات آرگیاں رکھنا دیو رشی کی جسٹا کام ہوتا ہے اس کو وہی شدہ دیتی ہے تم تو بینا بجانے والے ہو میرا گرگان کرنے والے ہو اور تم مایہ کے چکر میں ایسے پڑ گئے معلوم ہوا تمہارے اوپر پالا کٹ رہا ہو دیو رشی نارت بولے ہم جانتے ہیں تم بتانے والے نہیں ہو اس نہیں اس کو نارائے بھگوان بولے ہے بھگت آپ کو اگر نہ بتاؤ تو میرا دھرم ہی کیا ہے پرشاہ لیتی جاؤ اس میں سے تھوڑا پرشاہ نکال لے نا بشتا لوگ 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 میں نے کئی بار منہ کیا لیکن ماتائیں بہنے اپنے ہٹ نہیں چورتی اب بھولو کئیسا نہیں کہوں گا نہیں تو گصہ ہو جاؤں گی اچھا چکل لائی تھی اب کبھی آج نہیں لائی ہو چلو کوئی بات نہیں گلتی ہو گئے ادھر کیا ہوا دیورشی نارائے نے کہا جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو وہ صوبہ دیتا ہے نارائے نے کہا جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو صوبہ دیتا ہے دیورشی نارائے کہنے لگے ہم کے باتوں میں پھسا رہے ہو سیدھے ساتھی دھاؤگنا سے نہیں بتاتے ہو اے بچے چھوٹے والے سب ہی جار آجاؤ سب لوگ پیچھے سے ہٹ جاؤ آپ لوگ ہی جار بڑھ کے آجاؤ انگر بڑھ کے آجاؤ انگر بڑھ کے آجاؤ موسیقی